السلام علیکم جیت ناظرین آج ہم حاضر ہیں سال انیس سو چوہتر کی اس فلم کے ساتھ جو اس سال ساتوے نمبر پر ریلیز ہوئی اور اس فلم کا نام تھا لہودی اگ پکراج پروڈیکشن کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار جلیل اید نیازی تھے جس کی کہانی اور مقالب میں سکے دار نے لکھے فلم کے ہدایتکار مظفر تاہر تھے اکس بندی ایم صدیق نے کی پنجابی زبان کی یہ فلم شہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کون کون سے اداکار شامل تھے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے اہم اداکاروں میں حبیب نغمہ زمورد نازم اقبال حسن الیاس کشمیری تبسم شمی مشتاق خان سکے دار شکیل ننہ خیام منور زریف یوسف جبران اور سبیحہ خانم شامل تھے اس فلم کی موسیقی میں کون کون سے نام شامل تھے کس گلوکار یا گلوکارہ نے اس فلم کے گیت گائے کس شاعر نے ان گیتوں کی شاعری کی اور کس موسیقار نے اس کی دھنے ترتیب دی آئیے دیکھتے ہیں موسیقی میڈم نور جہان تصور خانم نسیم بیگم مہدی حسن مسود رانہ آصف جعوید اور شوقت علی کے گائے گانوں کی شاعری خاجہ پرویز نیر سوچ اور نواز دانشنے کی جس کا میوزک مشتاق علی نے ترتیب دیا ان میں میڈم نور جہان نے دو تصور خانم نے دو نسیم بیگم نے ایک مہدی حسن نے ایک اور مسود رانہ نے ایک سولو گیت گایا جبکہ شوقت علی اور آصف جعوید نے ایک دو گانہ گایا اس فلم کے گانے کون سے تھے کس گلوکار یا گلوکارہ نے کون سا گیت گایا آئیے دیکھیں آٹھ گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہان کے پھڑا نی سہیلیوں میں مر گئی میں نچوب گیا چندرہ تیرے باجوں چنہ وے دل کا ملیدہ ڈھولے تیرے باجوں چنہ وے دل کا ملیدہ ڈھولے تصور خانم کے نمہ نمہ حس چنہ دل وچ وس چنہ پی وے راج راج پی سجنہ نسیم بیگم کا کیڑے ہاتھنا لکرا میں سلام مہدی حسن کا چاندی جے چند کڑی مڑی اے ہوتا کدھا مسود رانہ کا اے دنیا والے پچھ دے نے کی ہویا شوکت علی اور آصف جعوید کا اے دنیا پاگل خانہ اے ناظرین یہ فلم بھی اٹھارہ جنوری انیس سو چہتر بروز جمعہ فلم اللہ میری توبہ کے ساتھ ہی ریلیز ہوئی کراچی میں اسے ایروز نگار شالیمار سوسائٹی فردوس راولپنڈی کے ریالٹو گجرانوالا کے نگار اور سیالکوٹ کے مغل محل میں پیش کیا گیا اپنے اپنے شہروں کے سینماوں کی معلومات دینے پر ہم جناب قدیر رانہ محترمہ کوثر بخاری عبدالکلام اور طفیل شاہ صاحب کے مشکور ہیں باوجود اس کے کہ اس فلم کی کاسٹ بہت ہیوی تھی مگر اس کے باوجود یہ فلم ناظرین کو متاثر کرنے میں کلی طور پر نکام رہی فلم کے مختلف ناقدین کے مطابق حبیب کا فلمی کیریئر آخری دموں پر تھا اور ان کا چارم تقریباً ختم ہو چکا تھا اب یہ بات کس حد تک سچ ہے یہ تو آپ ہی بتا سکیں گے مگر یہ بات حقیقت ہے کہ اس فلم نے کوئی درجہ بندی حاصل نہ کی تو یہ تھا فلم لہودی اگ کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ